موسیقی مولانا فضل رحمان مان جائیں گے پیپلز پارٹی کو بڑی امید احتزاز حیثن نے عامریت کے خلاف جنگ لڑی جمہوریت بچانے میں اہم کردار ادا کیا دمرزمان کائرہ کی احتزاز حیثن کے ہمراہ پریس کانفرنس صبح وزیر عبدالعلم خان کی پی ٹی آئی کے بلدیاتی عراقین سے ملاقات پنجاب کے فرسودہ بلدیاتی نظام کی جرہ بہترین سسٹم لائیں گے کسی رکن اسمبلی کو ترکیاتی فنڈس نہیں مریں گے سب کو یکسہ حقوق دیں گے عبدالعلم خان کے گفتگو این ایک سو اکتیس کا زمنی الیکشن ولید اقبال کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کہتے ہیں سخت مقابلہ ہوگا بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے وزیر عاصم عمران خان کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے اور آئندہ بھی کروں گا این اے ایک سو چوبیس نے زمنی الیکشن نونلی کے سابق صدر حاجی حنیبی میدان میں آگئے شاہد حاکہ نباسی اور عابد شیر علی کے ناموں پر تحفظات کا اظہار باتی قیادت سے اندون شہر سے تعلق رکھنے والے امید باہ کو ٹکٹ دینے کی اپیر سفاقیت کی انتہا ایک اور ننی جان دھرندگی کی بھیٹ چڑھ گئی پندرود کے علاقے میں سات سالہ بچہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل لوہیکین کا بچے کی لاش بابو سابو چوک میں رکھ کر شدید احتجاج پانچ گھنٹے بعد مظاہرین اور پولیس حکام کے درمیان مظاکرات کامیاب گرفتار ملزم کے خیلاف میرٹ پر تفتیش کی یقین دہانی شہر کا داخلی پوائنٹ پانچ گھنٹے سے زائج تک بند رہا احتجاج کے باعث گھنٹوں ٹرافک جیم رہی وزیر آسم کے ہدایت پر شیئرمن نادرہ اسمان یوسف میمن کی متاثرین سے ملاقات مسائل سنیں ہمیں دفاتر سے نکال دیا جاتا ہے سوتیلی ماچ ایسا سلوک ہوتا ہے پخت انہوں نے شکایات کے امبات لگا دیئے چیرمن نادرہ کی مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی افغان قاندانوں کے لیے خصوصی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ چیرمن نادرہ کی آفیس کریش ہونے کی تردی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ سسٹم بنا دیا زمنی الیکشن میں بوٹ کاسٹ کر سکیں گے اسمان یوسف کی پریس کانفرنس دوست نے پیسو کی خاطر دوست کو قتل کر دیا کورٹ لگپت میں خالد نامی نوجوان کے اغواقہ ڈراپ سینٹ دو روز بعد لاش برامت انتہ سالہ خالد کو اس کے دوست سمرخان نے قتل کیا پولیس ملزم نے اعتراف جنم کر لیا دیفنس بی بلوک سے موٹل گرل انم تنولی کی لاش ملنے کا معاملہ پوسٹ مارٹن مکمل جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پولیس نے معاملہ مشکوک قرار دے دیا جسم کے نمونے فورنزک لاپ پھزوا تھیے گئے لواہکی نے پولیس کو قانونی کاروائی سمنا کر دیا محکمہ ہیلتھ میں تبدیلی پنجاب بھر میں ہیلتھ کانسل کا بجرڈ بن ہزاروں ڈیلی ویجز ملازمین نوکریوں سے فارغ حکومت نے آئندہ کے لیے ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتی پر مکمل پابندی آئیت کر دی پنجاب کے پسماندہ انیس ازلا میں ہیلتھ انڈسورن سکیم کے اجراح کی منظوری سبائی وزیرے سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیرے صدارف محکمہ ہیلتھ کا اجلاس ہیلتھ انڈسورن سکیم کے تحت کم آمدنی والے افراد کو مالیاتی تحفظ پر آہم کیا جائے گا سبائی وزیرے سہر لیہ میں قصرے سیم وقت کا نوٹس ریپورٹ تلا شادمان اتوار بازار میں ناکس انتظامات واؤک تھرو گیٹ قراب سبزیوں کی قیمتوں میں حضافہ پوالیٹی ناکس پنجاب موڈل بازار منیجمنٹ کمپنی میں اکھار پچھار پندرہ موڈل بازاروں کے سپروائزر اور نو سیکیورٹی گارڈز کا تبادلہ انتظامیہ کی ادم توجہی شاہترہ میٹرو بس ٹیشن کے برقیزی نے تین ماہ سے خراب خوافین اور بزرگ مسافروں کو شکریت مشکلات سیڑھیاں چڑھنے سے پاس ہے ناکس کلفیاں بنانے والوں کے خلاف پورڈ اتھارٹی کی کارروائیاں تیز لاہور ریجن میں ستاون پروڈکشن ہاؤسز کی چیکنگ دس سیل پندرہ کو جرمانے 25 پروڈکشن یونٹ کو وارننگ نوٹس جاری درخت لگاؤں ملک سرسبز بناو پنجاب رینجز کی جانب سے شجرکاری مہم ونگ کمانڈر کرنڈر رزوان امیت نگونڈی سیکٹر میں پودھا لگایا چودہ ونگ البدر کی جانب سے پندرہ ہزار پودھے لگائے گئے صوبائی وزیر آپ پاشی سردہ محسن لگاری نے گورنمنٹ انجینرنگ اکیڈمی میں پودھا لگایا صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں شجرکاری مہم میں شریف قرآن لاہور سے نئے لاہور تک کا نظارہ سائیڈ سینگ ڈبل ڈیکر بس کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ قرائےوں میں اضافے کے لیے کمیٹی تشکیل بس پر سٹوڈنٹس کے لیے قرائے سو روپے اور بزرگوں کے لیے فری ہے چڑیا گھر میں جانگلوں کی حلاقت کا معاملہ دو مہمے دو مادہ زرافہ حلاق اموات کیسے ہوئیں انتظامیہ کے غفلت یا موت بھی تھی بائیس جولائے کو مرنے والا زرافہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تحال ناسک سابق آئی آئی اسلام آباد آفتاب جیمہ کی دختر زارہ آفتاب کی نماز جنازہ دا جنازے میں سیاسی سماجی صحافتی شخصیات سمیت لوگوں کی کسی تعداد میں شرکت چیمین دنیا میڈیا گروپ می آمیر محمود سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ ڈی آئی جی آئی ٹی ظلفکار حمی جنازے میں شریک می آسلام اقبال سابق چیف جسٹس تسدب جلانی ایڈیشنل آئی جی فیصل جہکار بھی موجود ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ فاروق مظہر وزیر جنگلات سبتین خان آر پیو ساہی بال شارک کمال بھی شریک سابق وزیر دفاع احمد مختار چیف سیکیٹری اکبر دورانی اور امجد ساکب کی بھی شرک عالمی تفلیگی جماعت کے امیر مولانا عبدالبہاب علی ہو گئے مولانا عبدالبہاب کو سانس اور سینے کی تکلیم ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ایکسپو سنٹر میں بین الاقوامی فود ٹیکنالوجی نمائش کا دوسرا روز تین سو سے زائد ملکی اور غیر ملکی کاروباری اداروں کے سٹالز تاجر برادری کی دلچسپی اور سنڈے بن گیا فنڈے چھوٹی کے دن تفریگاہوں میں شہریوں کا راش چڑیا گھر کی سہے کے لیے آئے بچے بڑھے سبھی خوش گریڈر اکبال پارک میں بھی خوب گہما گہمی سوزو وارٹر پارک میں نوجوانوں اور بچوں کا حلنا گلنا موج مستی موسیقی